کہیے گا کہ اس دن جو پریس کانفرنس میں بات ہوئی کیا الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں یا پھر عوام پرسیو نہیں کر سکے بات آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے عوام نے کچھ اور پرسیو کیا جس کے بعد آج وضاحتی بیان دینا پڑا ایسا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے میں جو کچھ بھی ہوں ساری دنیا کے سامنے ہوں تشتگردی کے خلاف جو لڑا جو میں نے موقع سکتیار کیا کہیں تو تشتگردوں کے ہم یادارموں کا ساتھ دے نہیں تکتے اس پرس کانفرنس ہی میں تمام میڈیا موجود تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے عجیب سا ایک تماشا بنایا ہم نے متحدہ عرب عمارات میں جو اسرائیل سے معاہدہ کیا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جارہیت کی ہے ظلم کی ہے فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہئے اور قبلہ اول جو اس نے قبضے میں کر رکھا ہے لازمی طور پہ ہم کسی طور اسرائیل کی اس ظلم اور جارہیت کو یعنی اس حوالے سے یعنی نہ کسی پاکستان کو یا کسی اور ملک کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے خراف ہمیں اقدام اٹھانا چاہیے لیکن کل جو آپ سے جو بات ہوئی جو آپ نے کال مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اس میں وہ کیا ہو گیا بلکل ایسا یہ تمام میڈیا موجود تھا تمام کمرے موجود تھے اور تمام اخبار والے موجود تھے تو غلط فہمی کیوں پیدا ہو گئی میاں صاحب یہ تو سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ٹی وی پہ پیدا نہیں ہوتا اخبار میں پیدا نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ تو بیانات بنائے جاتے ہیں یہ غلط بیان یہ جالی ویڈیو ہے جو آپ کی سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم کبھی کہہ نہیں سکتے یعنی باچا خان سے دے کے آج تک ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ ہم اسرائیل کے مخارف ہیں حقی خدرائیت کی بنیاد پہ ہم فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں اور ساری دنیا میں حقی خدرائیت پہ لڑنے والے جو بھی قومے ہیں ہم انس کا ساتھ دیتے ہیں بشبول کشمیر میاں صاحب یہ جو آپ نے لفظ کہے ہیں اگر آپ خود بھی سوشل میڈیا سن لیں تو ذرا اس کی تصدیق یا تردید کر دیں تاکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ ہی سے بول رہا ہوں یہ جو آپ یہ کٹ کٹائی والی بات میں نے تو سن لی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے بات ہو سکتی ہے جتھنی کوئی بات نہیں ہو سکتی آپ نے کل میں وہی کہہ رہا ہوں کل کیا الفاظ کی ادائیگی میں کوئی فرق آ گیا تھا کچھ چناو بہتر ہو سکتا تھا میاں صاحب یہ کہیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اے این پی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا اور اے این پی کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر یقین کرنے کا مشورہ دے گی مولانا صاحب کو کہ ایک دفعہ پر یقین کر لیا جائے دیکھو اس کے حصے وات اور کوئی چارہ نہیں ہے ہر ایک پاس کا اپنا اپنا ایک موقف ضرور ہے سوچ ہے اپوزیشن ایک سے مینیمیم پروگرام پہ ہم ایک ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک پارٹی کا یعنی سو فی صد ایک نظر ہے تو وہ دوسری پارٹی کا ہوگا لازمی طور پہ ہم اپوزیشن میں ایک ہیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور جمعہ تول میں اسلام کیوں ماتے اسلامی ہم سب اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہی ایک ہی مینیمم پروگرام پہ متفق ہے کہ موجودہ حکومت جالی ہے منڈیٹ جالی ہے اور یہ اسمبلی جو ہے یعنی اس کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے بلکل الیکشن ہونے چاہیے اور فریش الیکشن بغیر مداخلت کے ہونے چاہیے کہ جو بھی جیتے اسی کو یعنی ان لوگوں کو چاہے کوئی بھی ہو ہمارا خلاف تو نہ جیتے لیکن جب الیکشن فیر ہو اور وہ جیتے تو حکومتوں کے خلاف کر دے اچھا مینیم صاحب اے پی سی جو ہونی چاہیے تھی بہت پہلے وہ اے پی سی لیٹ ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عوام اتنے تنگ ہیں اگر اپوزیشن نے بروقت اقدام نہیں اٹھایا تو عوام خود نکل کڑے ہو جائیں گے جی جی کہ اپوزیشن